بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فزیکس چپٹر نمبر 2 ویکٹرز این اکلیبریم اور بچو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایڈیشن آف ویکٹرز بائی ریکٹینگولر کمپننٹس کس طرح سے ہم ریکٹینگولر کمپننٹس کی ہیلپ سے ویکٹرز کو ایڈ کر سکتے ہیں بچو اس سے پہلے آپ نے سیکھا تھا کہ اگر آپ کو ویکٹرز دیے جائیں تو آپ ان سے ان کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں ان سے آپ کو کیسے ریزلٹنٹ ویکٹرز مل سکتا ہے یہاں پر آپ نے کیا سیکھنا ہے پہلے یہ جان لیجئے یہاں پر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر آپ کو ویکٹرز نہ دیے جائیں آپ کو ان ویکٹرز کے کمپننٹس دے دیے جائیں میں کہتا ہوں ایک ویکٹر اے ہے اور ایک ویکٹر بی ہے وہ نہیں دے رہا ان کے کمپننٹس دے دیتا ہوں یہ A ویکٹر کے کمپننٹس ہیں یہ B ویکٹر کے کمپننٹس ہیں آپ ان کو ایڈ کرو اور ایڈ کر کے مجھے ایک ریزلٹنڈ بنا کے دکھاؤ ٹھیک ہے اس کا ریزلٹنڈ کیا آئے گا تو یہ آپ نے سیکھنا ہے آپ نے ایک mathematical relation drive کرنا ہے جو یہ بتائے گا کہ اگر آپ کو ویکٹرز کی بجائے ان کے کمپننٹس دے دیا جائیں تو کمپننٹس کو ایڈ کر کے کس طرح سے آپ ویکٹر کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا سیکھیں گے آپ یہ سیکھیں گے کہ اس ویکٹر کا جو ریزلٹنڈ ویکٹر آپ نے حاصل کیا rectangular components کی help سے اس کا magnitude کیسے find کریں گے number 3 پہ اس کی direction ہم کیسے find کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب direction ریزلٹنڈ کی تو وہاں پر ایک concept استعمال ہوتا ہے reference angle کا اور actual angle کا last میں آپ کو وہ بھی detail سے سمجھائیں گے ایک ایک point اس topic سے related آپ کا clear کریں گے تو چلیئے start کرتے ہیں بچو دیکھیں ہم نے پہلے تو یہ سیکھا تھا کہ جب ویکٹرز کو add کرنا ہے ہمیں ویکٹر دیا گئے ہیں تو بہت آسان تھا جیسے ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے a یہ جسٹ آپ کی revise کرنے کے لئے ایک منٹ میں یہ revise کر لیں گے کیونکہ یہ concept بھی یہاں پر استعمال ہوگا ایک ویکٹر a تھا ایک ویکٹر b تھا دونوں کو آپ common scale پر draw کرنے کے بعد add کرتے تھے add کرنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا پہلے ایک ویکٹر place کیا پھر دوسرے ویکٹر کی tail کو پہلے ویکٹر کی head سے جان کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور پھر resultant کیسے ملتا تھا ہمیں پہلے ویکٹر کی tail سے آخری ویکٹر کے head تک ہم ایک ویکٹر draw کرتے تھے وہ ہمارا resultant ویکٹر ہوتا تھا یعنی اکیلہ ایک ایسا ویکٹر جو ان دونوں ویکٹرز کے sum کے برابر effect رکھتا ہے یہ دونوں forces لگیں تو اکیلی forces کے برابر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا concept جو head tutorial کے تھو ہم ویکٹرز کو add کرتے تھے اب آپ جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں ویکٹرز نہیں دیے جائیں گے جب آپ کو components دیے جائیں گے تو components کو add کر کے آپ نے ویکٹر نکالنا ہے resultant ویکٹر کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ importance دینی ہے اس diagram کو ٹھیک ہے صرف یہ diagram کو focus کریں اچھے سے یہ آپ کو میں سکھاتا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے سارے کا سارا کام اس diagram کا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے rectangular components کی help سے vector کو add کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے suppose کرتے ہیں ہمارے پاس دو vector ہے ایک vector a ہے جس کو میں o m line سے represent کر رہا ہوں اور ایک vector b ہے جس کو میں o n line سے represent کر رہا ہوں یہ دو vectors ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب ان دونوں vectors کو جس طرح ہم arm add کرتے ہیں vectors کو اسی طرح add کریں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے y axis اور x axis draw کر لیا ٹھیک ہے پھر آپ نے vector a draw کرنا ہے یہ والا vector یہ vector a draw کریں گے آپ جو اس کا angle ہے a theta وہی آپ یہاں پر بنائیں گے angle پھر vector b کو آپ جانتے ہیں heterorailor کا طریقہ پھر vector b کی tail vector a کی head سے join کر کے آپ نے یہ والی line جو ever draw کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہ وہی نام رکھا ہے اس کا ہم نے o m اور اس کی جگہ تبدیل ہوگی تو اس کو ہم نے m p سے represent کر دیا یہ جو point ہے اس کو ہم نے p کہہ دیا ٹھیک ہے یہ پہلا vector رکھا اور یہ دوسرا vector رکھا اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ vectors کو add کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پہلے vector کی tail سے آخری vector کے head تک ایک resultant vector draw کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی کام یہاں پر بھی کریں گے number 3 step پہ آپ نے o سے p point تک ایک ایسا vector draw کر لینا یہ ہمارا resultant vector ہے ایک دو اور یہ تین vector سب سے پہلے آپ نے draw کر لیا اچھا پھر کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے vectors کو add کرنا ہے ہمیں ایک ایسا relation نکالنا ہے square کریں گے by rectangular components اس لیے ان تینوں vectors کے میں rectangular components draw کروں گا وہ ہم کیسے draw کرتے ہیں دیکھئے یہ vector ہے ہمارے پاس a اس کے top سے میں نے ایسا perpendicular draw کر دیا x-axis کے اوپر ٹھیک ہے اب اس کے پاس دو component آگئے ایک یہ o سے لے کر q تک اس کا پہلا component a vector کا جس کو میں نے a x سے denote کیا یہاں سے لے کر یہاں تا ٹھیک ہے یہ a x component ہے اور یہ بن گیا اس کا وہ component جو کہ along the y-axis ہے تو پہلے vector کو میں نے components میں split کر دیا پھر یہ میرا دوسرا vector ہے جس کا نام میں نے b vector رکھا ہے اس کے بھی یہاں top سے یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے horizontal line ایسے ایک draw کر لی اچھا اس کے اوپر ہم نے ایسے perpendicular draw کیا یہ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا جو اس کا component میں نے بنایا یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا y component ہے اسی طرح along the x-axis پر اس کا اتنا سا جو کچھ بھی نہیں کیا سب سے پہلے x-axis y-axis draw کیے ایک vector a بنایا پھر vector b بنایا اور resultant تین step ہوگے اس کے بعد کیا کیا ہم نے تینوں ویکٹر کے components بنانے اس کا component drive کرنے کے لیے اوپر سے perpendicular draw کیا یہ a y component اور یہ a x component اس کا بھی perpendicular components بنانے ہیں تو top سے perpendicular draw کریں گے on the horizontal surface یہ horizontal surface بنائی اس کے اوپر perpendicular یہاں تک آتا ہے تو یہ ہے b y اس طرح پھر ہمارے پاس یہ b x component بن گیا ٹھیک ہے اب یہ جو component یہ جو vector ہے ہمارے پاس resultant اس کو بھی components میں break کرو ٹھیک ہے یہ resultant r ہے اب اس کے بھی top سے اگر ہم perpendicular draw کریں تو یہ اس کی horizontal surface بنتی ہے تو اتنا بڑا یہ component بنتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا یہ p r یہ component p r ہے میں نے یہاں پہ show کر دیا یہ کیا ہے یہ بیسیکلی اس بڑے resultant vector کا component ہے تو یہ dpi اسی طرح یہاں سے آپ نے ایسے perpendicular draw کیا horizontal surface پہ تو یہ ہمارے پاس اس کا x component آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ r resultant vector اس کا x component o سے r تک ہے اس کو میں نے یہاں پہ show کیا or یہ دیکھیں rx تو بچوں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے simply دونوں vectors کو اس طرح head to اس کے بھی components بنانے اس کے بھی components بنانے آپ نے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کیسے components بناتے ہیں یہ resultant کے میں separately بھی components draw کیا ہیں یہ resultant vector top سے ایسے ایک perpendicular draw کر دیں یہ y component بن جے گا اور x component ہو دیکھیں وہ ہی کام کیا گئے یہ resultant اور یہ آئے y component ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو اب آپ نے یہ ڈیاغرام بنانے سے لیے ڈیاغرام کوئی مشکل کام نہیں تین ویکٹر اس طرح سے ایڈ کر کے تین وں کے ریکٹینگولر components بنا دیا اگر آپ چاہتے ہیں یہ جو نام دی ہیں میں نے او کیو آر پی یہ اپنی فیڈل بورڈ کو فالو کرتے ہیں تو میں نے ایسا ٹوپک بنایا یہ کہ پنجاب بھی پورے طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور فیڈل بھی پورے طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں سٹیپ صرف ایک ہے کہ فیڈل کے اندر یہ سٹیپ اس میں نہیں شوکی رہتا باقی کوئی چیننگ نہیں اس کے اندر اچھا جی تو ڈائیگرام آپ نے سیکھ لی اب اس ڈائیگرام کی ہیلپ سے ہم کچھ میتیمیڈیگل ریلیشن بنائیں گے اس سے ہمیں ایک فارمولہ مل جائے گا کہ کس طرح سے اگر ہمیں ریکٹینگولر کمپننٹس دیے جائیں ویکٹرز کے تو ہم ایک ریزلٹنٹ کیسے بنا لیتے ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے مینچن کریں کہ یہ rx ax اور bx یہ x component ہے representative ویکٹرز کے جس کے rx r کا x component ہے ax a vector کا x component ہے bx b vector کا x component ہے اسی طرح ry a y by یہ vector ہے ٹھیک ڈیاگرام آپ نے دیکھ لی بنانا سیکھ لی اب اس ڈیاگرام کی help سے ہم نے mathematical revelation drive کرنے ہے جس سے ہمیں فارمولا ملے گا ذرا غور سے اگر ہم دیکھیں اس ڈیاگرام کو دیکھ پہلے ہم اس پہ آجاتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو length ہے O R یہ O R length اس کے دو پارٹ ہیں ایک اس کا یہ پارٹ ہے O Q اور ایک اس کا یہ پارٹ ہے Q R اچھا بچو ایک بات بتا دوں آپ کو یہ X component ہم نے یہاں پہ drive کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ MS جو line ہے اور QR line ہے یہ دونوں کی دونوں equal ہے تو آپ اس کی بچائے یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی X component لکھ سکتے آپ کیونکہ دونوں برابر ہیں دیکھ سکتے آپ MS اور QR دونوں برابر ہیں تو میں یہاں پر بھی لکھ سکتا ہوں اسی طرح سے Q M اور SR یہ بھی دونوں برابر ہیں ایک سامنے یہ ریکٹینگل بنی ہویا ایک ایسے تو امنے سامنے والی سیڈ برابر ہوتی ہیں اگر میں اس کو ay کہتا ہوں تو اس سے آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اب آپ فوکس کریں اس ڈیاگرام کے اوپر سیمپل سی بات ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو لینت ہے وہ دو پارٹ میں سپلی ٹو یہ سب کو پتا ہے وہی بات آپ نے یہاں لکھ دیں کوئی مشکل بات نہیں کہ یہ ٹوٹل لینت جو ہے نا وہ برابر ہے او کیو پلس کیو آر ان دونوں کو ایڈ کرنے سے یہ پوری بنتی ہے ہمارے پاس ٹھیک اس ہی OR ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہے یہ دیکھو یہ ریزلٹنٹ ویکٹر تھا یہ پرپینڈکول ڈرا کیا یہ اتنا اتنا اس کا کمپننٹ بنتا RX تو یہ کس کو ریپریزنٹ کرتا RX کو ہم نے RX لکھ دیا اب دیکھئے جو OQ ہے یہ A Vector کا X کمپنٹ ہے اس لیے A X کہا گیا اس کو تو میں نے اس کی جگہ پر A X لکھ دیا اب جو QR ہے basically QR اور SMS MS جو ہے اس کا کمپننٹ تھا Vector B کا لیکن MS اور QR یہ دونوں length برابر ہیں یہ ولی length اور یہ ولی length اس لیے اگر اس کو بX کہتا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس QR بX کے تو کیا کیا سمپل سا step ہے یہ ساری length کس کے برابر ہے یہ length پلس یہ length یہ بات لکھ دی OR is equal to O Q plus QR یعنی آپ نے ایک بار figure drag دی اس کے بعد آپ کا مسئلہ حال ہو جاتا figure کو دیکھ کے ہی آپ ریلیشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو پتہ لگا RX is equal to AX plus BX آ جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اسی طرح سے آپ جو vertical component ہے اس کے long بھی دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک پوری length PR ہے دیکھیں PR وہ دو partner break PR دو حصے میں PR ہے وہ برابر ہے RS plus SP ٹھیک ہے یہ پوری کی length دو part میں break ہے ایک یہ والا part دوسرا یہ والا part دیکھیں یہ point کا نام R ہے اس point کا نام S ہے پورا P ہے تو PR دو part میں split ہوا this SR plus SP تو آپ نے یہ بات یہاں پر بھی لکھ پر بھی لکھ دیں بات اٹھا کے PR is equal to SR plus PS ٹھیک ہے یہ پورا component برابر ہے this length plus this length اوکی اب دیکھیں یہ PR کس کو represent کر رہا ہے یہ R vector تھا یعنی resultant vector اس کا component یہ تھا تو یہ basically R Y کو represent کر رہا یعنی Y component of resultant vector ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے جگہ پہ R Y لکھ دیا پھر بات آتی ہے SR تو SR کہا ہے ہمارے پاس SR ہے یہ SR جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ A vector Y component ہے MQ تھا Y component لیکن MQ اور SR دونوں برابر ہے کیوں یہ rectangle بنی ہو ہے rectangle کی آمنے سمجھنے والی سیٹ برابر ہوتی ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس Q M اور یہ کیا ہے SR اگر یہ AY ہے تو یہ بھی تو AY ہی ہوگا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں SR is AY تو ہم نے SR کی جگہ پر لکھ دیا AY اس کے بعد پی S دیکھ یہ رہا پی PS کیا ہے یہ B ویکٹر کا Y component is the PS اس کی لکھ دیا آپ نے BY تو اس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ دونوں ویکٹر کے X component کو اگر ہم add کریں تو ہمیں resultant کا X component ملتا ہے دونوں ویکٹر کے Y components کو add کریں تو ہمیں resultant کا Y component ملتا X تو اگر آپ head to tail rule کا استعمال کریں تو head to tail rule کے استعمال سے آپ یہ سیکھیں گے آپ پتہ ہے اگر ایک vector A ہے آپ جانتے ہیں یہ vector A ہے دوسرا vector کو آپ اپنے ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کی tail سے پہلے vector کا head join کر دیں یہ ویکٹر B ہے ہمارا A vector ہے اس طرح سے پھر B vector ہمارا یہ ہے جس کی tail پہلے vector کے head سے جنگی ہے جیسے یہاں پر ہوا تو resultant پھر کیا ہوگا پہلے کی tail سے آخری کی head تک تو اسی کے مطابق یہاں پر نام دیئے تے A B تو R is equal to A plus B یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس resultant vector R ہے اور A vector کے جگہ R X ہے B vector کے جگہ R Y ہے تو اس head to tail کو لکھتے بھے پھر ہم یوں لکھ سکتے کہ vector R is equal to R X component plus R Y component of the vector ٹھیک ہے تو R X and R Y are the components of the resultant so we can write like this اگر vector form میں اس کو لکھیں گے R vector is equal to R X plus R Y I basically ہمارے پاس unit vector along direction of X axis جس طرح vector کے پاس magnitude of direction b is R X represent magnitude of X component unit vector I بتا رہا ہے unit component of the resultant magnitude ہے اور جو ساتھ میں J کے اوپر cap بنائی unit vector جو indicate along the Y axis ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے head to trailer کو use کرتے ہوئے اس concept سے ہم یوں لکھ سکتے R vector resultant ہے وہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے R X value بھی آپ نے بنا کے رکھے یہ دیکھ R X R Y یہ دونوں values آپ نے plug-in کرنی ہے R X ہے اس کی جگہ لکھ دیجئے R A X plus B X R Y کے equal آتا ہے from this figure وہ آپ نے دیکھا A Y plus B Y equal آتا ہے ساتھ unit vector اس ہی طرح سے mention کر دیں تو یہ آپ کا resultant vector آ چکا ہے اور یہ ہے بچو وہ formula کہ اگر آپ کو X component اور Y component دیے جائیں دو vectors کے اور آپ سے کہا جائے کہ اگر ہمیں کوئی resultant بتائیں تو آپ اس formula کے through ان کے components کے help سے resultant find کر سکتے ایک مرطبہ پھر سن لیں آپ کو formula مل گیا ہے اگر کہا جائے کہ ہم آپ کو دو vectors نہیں دے رہے ہم دونوں vectors کے X component اور Y component بتا رہے ہیں آپ بتائیں کہ resultant کا ہمیں کیا ملے گا تو پھر آپ یہ ریلیشن ہے جو آپ بنائیں گے ادھر آپ پہلے vector کا یعنی X component پھر دوسرے vector add کر لیں پھر پہلے vector y component add کر کے اس کو J کے ساتھ represent کر دیں گے اس طرح سے آپ کو ایک resultant vector مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس دو ویکٹر تھے اگر دو سے زیادہ vectors ہوتے چار vector ہوتے تو بلکل سیم procedure ہوگا ax bx cx dx اگر چار ویکٹر a b c d تو چاروں کے x component ax bx cx dx ay by cy dy اور ساتھ میں i j لگا رہے گیا ٹھیک تو یہ تھا طریقہ اگر آپ کے پاس دو سے زیادہ vectors آجاتے ہیں اوکی اب اچھو یہ vector کی فارم ہے اگر ہمیں کہا جائے کہ resultant کا magnitude بتاؤ کہ resultant کا magnitude ہمیں ملا تو magnitude کے لیے ہمارے پاس یہ relation ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تمام component جو x component ہے ان کا sum کر کے sum y component کا sum کا square اور اس کے بعد پھر سک root یہ formula ہمیں بتاتا ہے کس طرح سے آپ resultant دیتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک vector کا magnitude نکالتے تو کیا کرتے x component کا square plus y component square اور اس کے اوپر under root یعنی میں یہاں پر mention کر دیتا ہوں اگر ہمیں کسی بھی vector ہے r اس کا magnitude نکالنا ہے تو وہ basically اس کے equal ہوتا ہے r x کا square plus r y کا square میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس کا ریلیشن ہوتا ہے جس کی help سے magnitude find کرتے ہیں تو دیکھو rx ہے نا rx ہمارے پاس ax plus bx equal ہے اس لئے ہم نے یہاں پر اس کی جگہ ax bx لکھا r y کا square ہوتا ہے r y کا جو ہے وہ basically ہمارے پاس ay plus by k to اس طرح سے ہمارے پاس اس vector magnitude ہمیں مل جاتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے magnitude نکال لیں گے اس کے بعد بچو آپ کیا کریں گے دیکھئے اب بات آتی ہے اس کی direction پر کہ اگر ہمیں vectors کی components دیا جائیں اور ہمیں کہا جائے کہ direction find کرو تو ہم direction کس طرح سے find کرتے ہیں اگر تو ایک vector ہے resultant اس کا y component ہم اوپر رکھتے ہیں x component نیچھے رکھتے 10 inverse کے ساتھ ہمیں angle مل جاتا ہمارے پاس فرمولا ہے آپ جانتے ہیں یہ resultant r r ایک vector ہے اس direction نکال نکال اس کے دو component ہے ایک r x اور r y یہ دیکھ یہ angle theta اگر ہم اس کی value نکال چاہتے تو آپ جانتے ہیں کہ r x اور r y ہے ٹھیک ہے تو trigonometric ratio 10 theta آپ یاد ہوگا sin cos 10 میں آپ بتائی تھے sine cos 10 وہ statement بھی آپ کو بتائی تھی some people have curly brown hair through proper brushing end پہ 10 آتا through proper brushing یعنی 10 theta is equal to کیا out میں یہ پہ لکھ دیتا 10 theta through proper brushing یعنی perpendicular over base تو یہ right angle triangle بنی ہے جس angle theta یہ ہے تو یہ perpendicular ہے اور base ہے اس لیے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں perpendicular کی جگہ پہ ہم لکھ دیتے ہیں r y اور base کی جگہ کیا لکھ دیں r x پھر سن لیجئے میں نے کیا بتایا تھا third trigonometric ratio یعنی 10 theta کی help سے angle find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے through proper brushing یہ ہمارے پاس technique ہوتی اس کو یاد رکھنے کی یعنی 10 theta is equal to perpendicular over base ہوتا ہے اپ perpendicular یہاں پر r y ہے اوپر لکھا divided by base ہماری r x یہ فرمولا ہوتا ہے جس کو میں نے یہاں پہ direct لکھ ہے theta is equal to r y by r x اب آپ سمجھ آگی ہوگی کہ ہمارے پاس relation کس طرح سے ہے میں پھر بتاتا ہوں ہم نے trigonometric ratio 10 theta کا استعمال کرتے uber theta کی value کو calculate کرنا ہے 10 theta کا formula کیا ہوتا through proper brushing perpendicular over base 10 theta is equal to perpendicular over base تو یہ right angle triangle bantی ہے یہ perpendicular ہے اس کا اور r x is base ہے اس لئے لکھا 10 theta is equal to perpendicular over base ہمیں چاہیے صرف theta 10 نہیں چاہیے 10 کا uدھار لے جائیں inverse ہو جاتا ہے اس لئے theta is equal to 10 inverse of perpendicular over base perpendicular r y اور base kya r x اب اگر آپ کو components دیا جاتے ہیں vectors کے ٹھیک ہے تو simply آپ r y اور rs کے جگہ ان components کا سام لکھ دیں گے r y کا مطلب کیا ہے sum of all the y components of the vectors یہ دو vectors add کر رہے تھے a اور b x component sum اور y component sum آپ کو بتایا تھا تو r y kis equal ay plus by r x kis equal x plus bx x to یہ آپ کے پاس final relation آجتا for calculating the angle اب آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس resultant میں ایک point miss ہو گیا تھا وہ کیا کہ اگر دو سے زیادہ vectors ہوتے ہیں جیسے میں نے یہاں بتایا تھا دو سے جتنے مرضی vectors کر لیں آپ ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے same formula ہے صرف یہاں پہ دو vector تھے to ax bx ہے اگر 3 vector ہوں گے to ax bx cx 4 ہوں گے to ax bx cx dx آتا ہے سمجھ گئے نا میری بات اوکی اچھا اسی طرح پھر اس کا angle میں cx dx انیچے کیا ہوتا a y plus b y plus c y plus dy تو کوئی اس کے اندر مشکل بات نہیں تو آز ایک آسان سا پوائنٹ تھا لیکن یہاں پر رہ گئے تھا میں نے آپ کو یہاں ریفرنس angle کیا ہوتا ہے میں یہاں پر یہ concept بنایا ہو ہے y axis اور x axis اب یہاں پر ایک vector میں پہلے یہ first quardinet ہوتا ہے second third اور fourth بچے پوچھتے ہیں ایسا کیوں تو angle یوں چلتا ہے یہ positive axis ایسے first w میں آیا پھر دوسرے میں آیا third اور یہ پھر اس میں جاتا اس لئے یہ fourth ہے تو one two three اور fourth کچھ بچے یوں بھی کرتے ہیں one two three four ایسے نہیں کرنا یہ angle یوں چلا ہے ایسے گھوم کے آرہا ہے تو پہلے اس میں گیا پھر اس میں پھر اس میں گیا اس لئے یہ first quadrant second third اور یہ والا ہے fourth ٹھیک ہے اب یہ جو formula ہے یہ formula یہ آپ کو کون angle دیتا ہے اگر آپ vector first quadrant میں ہے تو آپ x x x x x x angle دے گا یہ دیکھیں ایرو بنائی ہوئی ایسے اس کو reference angle کہتے ہے اگر آپ کا vector second quadrant میں ہے تو پھر وہ کہاں angle دے گا اگر آپ vector second quadrant میں ہے تو फिर x 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 ہے یہ دیکھ لو فرسٹこڈرنٹ میں ہے تو کریبی x x x positive x x x ہے یہاں سے یہ ایک گلا ہے اب یہ سیکنڈiquionٹ میں آیا اب کریبی x xstar کونسا ہے یہ negative x x یہاں سے یہ گیا پھر تھرڈ میں آیا اب 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 کریبی x teamworkیں 3rd والا ایچہی نیگٹی ڈیک ڈیکس pled ہے یہاں سے ایمیل بناے گا فو اورٹ میں آئے گا اب kunface x condemned 새� لاتوں نے اسے اس نے سے ایمیل بنایا توsimply یاد رکھو جب آپ میرایشن استعمال کرتے ہو یہ آپ کو ایکچوال اینگل نہیں دیتا ریزلٹنڈ کا ایکچوال اینگل وہ آپ کو نہیں بتاتا بلکہ وہ آپ کو قریبی ایکس ایکسس سے اینگل بتاتا ہے کہ یہ قریبی ایکس ایکسس سے اس کا کتنا اینگل ہوگا اوکے اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ایکچوال اینگل کس طرح سے فائند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چاروں کوارڈنٹ کے اندر الگ الگ ہے کوئی مشکل بات نہیں صرف آپ کا انٹرسٹ چاہیے دیکھئے ڈائیگر نمبر ون بے دیکھئے یہاں پر یہ ہمارا میں نے فرسٹ کوارڈنٹ شو کیا یعنی یہ والے باکس میں اگر ہمارا اینگل آتا یہ والا فرسٹ کیس اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اینگل جو ایکچوال اینگل ہوتا ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو اینگل کی بات کروں وہ ہمیشہ پوزیٹیو ایکس ایکسس سے سٹارٹ ہوتا ہے یاد رکھنا ہے ایکچوال اینگل ہمیشہ پوزیٹیو ایکس ایکسس سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی اینگل ہمارا یہاں سے یوں چلتا ہے ٹھیک ہے اور ریفرنس اینگل کیا ہوتا ہے وہ بھی قریبی ایکس ایکسس سے تو جب فرسٹ کوارڈنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کا قریبی ایکس ایکسس بھی پوزیٹیو ایکس ایکسس ہے تو ریفرنس اینگل بھی اسی ایکسس سے سٹارٹ ہوگا اور ہمارا ایکچوال اینگل بھی اسی ایکسس سے سٹارٹ ہوگا اس لیے first quadrant میں جو آپ کا reference angle ہوتا ہے وہی وہی آپ کا actual angle ہوتا ہے اس لیے میں نے لکھا اس case کے اندر اگر آپ کا first quadrant ہے تو reference angle and actual angle بھی equal reference angle phi ہے اور actual angle theta ہے دونوں برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی second quadrant کی اگر آپ کا vector آجاتا ہے second quadrant میں आब आपका जो यह formula है वह वराझ से हम एंगल निकालते हैं वह आपको actual एंगल नहीं देगा वो करिभी ex axis ग्रीओंगम स्ट Лंघ इस से एंगल भी आपको यह व्य myself � cookie ऑ样 किया लίकिन यह अपने का लेक Jest اس کا x-axis یہ negative x-axis ہے یہاں سے یہ ہے یہ ہے 5 لیکن actual angle یہ نہیں ہے actual angle کہاں سے start ہوتا ہے positive x-axis سے تو یہ ہے اس طرف ہے positive x-axis تو آپ کا angle یہاں سے start ہوتا یہاں تک آئے گا اب یہ angle کتنا ہے اس کو ہم theta کہیں گے actual angle کو میں theta سے represent کر رہا ہوں اور reference angle کو میں 5 سے represent کر رہا ہوں یہ ہے میرا positive x-axis سے angle theta اب یہ theta جو ہے نا یہ ہمارا کیا ہے actual angle ہے جس کو میں reference angle کہا رہا ہوں اچھا جی اب اس کی value میں کیسے نہیں کہا تو دیکھئے اگر آپ سے کوئی time پوچھے 9 بچ کر 45 minute ہوں میں ہے 10 نہیں بجھے تو آپ کو وہ کیا کہے گا کہ یار پونے 10 ہوں میں ہے یعنی 10 بجھنے میں 15 minute کام ایسے بتاتے ہیں کیونکہ 10 بجھنے میں 15 minute رہا ہے یہ ذرا time بتانے کا ایک آسان طریقہ ہے اسی طرح دیکھئے یہاں سے لے کے یہاں تک جو پورا angle ہوتا ہے پورا angle یہ 5 کا تھوڑا سا مٹ گیا یہ جو پورا angle ہوتا ہے ایک line کا یہ ہوتا ہے 180 لیکن یہ angle theta 180 پورا نہیں ہے اس سے کچھ کم ہے کتنا کم ہے phi کم ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی 180 ہونے میں phi کم ہے 180 ہونے میں phi کم ہے اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس actual angle ہوگا theta وہ 180 minus phi ہے کیونکہ ہمارا اصل angle theta 180 نہیں ہے 180 سے کچھ کم ہے کتنا کم ہے phi کم ہے اس لیے لکھا theta is equal to 180 minus phi ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں third quadrant میں کہ جب آپ کا جو reference angle ہے یا جو آپ کا resultant ہے وہ third quadrant میں آ جاتا ہے یہ اس والے quadrant میں تو میں نے بتایا تھا reference angle کیا ہوتا ہے قریبی x axis سے angle یہ کیا بتاتا آپ کو just reference angle بتاتا ہے قریبی x axis سے کیا angle ہے تو قریبی x axis سے اب اس کے third quadrant میں قریبی x axis کونسا ہے negative x axis تو یہاں سے یہ angle ہمارا phi ہے اس لیے میں نے اس کو third quadrant میں یہ میں نے mention کیا third quadrant یہ ہمارے تیسرے والے box میں یہاں پر vector ہے اب دیکھئے اب دیکھئے اگر time ہمارا جو 10 بج کر 15 منٹ ہو آپ کس طرح بتاتے ہیں 10 پورے ہو گئے ہیں اور 15 منٹ اس میں extra 10 بج کر 15 منٹ ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ایک straight line ہے straight line کا angle ہوتا ہے 180 degree یا پائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے 180 degree ہمارا ایک angle آ گیا یہاں سے لے کے یہاں تک 180 angle ہے لیکن یہ 180 سے کچھ زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے phi کیسے بتا لگا phi کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو angle phi ہے ریفرنس angle کیا ہے phi تو ہم بتاتے ہیں 180 پورا ہو گیا ہے اور اس کے اندر کچھ extra بھی ہے کتنا extra ہے phi extra ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جب آپ third quadrant میں ہوتے ہیں تو آپ کو angle theta ملتا ہے 180 پلس 5 ایک بار پھر سن لے جیے ہمارا phi angle کیا ریفرنس angle جب آپ third quadrant میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ریفرنس angle ہوتا ہے قریبی x axis سے angle قریبی x axis اس وقت اس کا negative x axis یہ ہے تو یہاں سے یہ ہے ہمارا negative x axis یعنی phi angle ہے تو یہاں پر یہ آتا ہے positive x axis سے ہوتا ہے positive x axis سے ایک angle پورا لے کر رہے جب آپ اس لینڈ کے اوپر آئے تو 180 آپ کا complete ہو چکا ہے مگر مزید angle آگے جائے گا یہاں سے لے کہ یہاں تک آپ کہتے ہیں 180 پورا ہو گیا پلس اس میں کچھ extra یہ extra والا کتنا ہے یہ extra والا phi ہے اس لیے اس quadrant کے اندر جو آپ کا angle ہوتا ہے theta is equal to 180 plus phi ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر بات آجاتی ہے ہمارے آخری quadrant یعنی fourth quadrant اگر اس میں آجاتا تو دیکھیں یہ کیا ہے creepy x axis اس وقت اس کا positive x axis یہ لیکن یہ negative angle ہے یہاں سے یہ ادھر آئے گا یہاں سے یہ angle بن رہا ہے یہ کتنا ہے ہمارا actual angle کہاں سے start ہوتا ہے positive x axis سے start ہوتا ہے positive angle یہاں سے یہاں سے یہاں تک یہ تو پتہ لیا گیا کہ یہاں ہمارا phi ہے creepy x axis سے ٹھیک ہے اب یہ actual angle کہاں سے start ہوتا ہے positive x axis سے یہاں سے چلے 180 اور یہ 270 اور یہاں تک آئے پورا circle کا angle ہوتا ہے 360 degree مگر یہ پورا نہیں ہے پورے سے کچھ کم ہے کتنا کم ہے phi کم ہے اس لیے یہاں پر جو theta angle ہوگا theta is equal to 360 degree minus آپ اس میں phi کریں گے یعنی یہ پورا 360 نہیں ہے اس سے کچھ کم ہے کتنا کم ہے phi کم ہے تو آپ کہہ لکھیں گے 360 minus 5 تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا topic اگر آپ کوئی confusion ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ